ہم اکثر ذکر کرتے ہیں پاکستان میں حالات خراب ہوتے ہیں کرونا کے باعث یا کوئی وبا آتی ہے اس وقت ہمارے برادر ملک ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں بہتی دگرگون صورتحال ہے کرونا کے باعث میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم بالعموم مسلمانوں کے لئے دعائیں کرتے ہیں لیکن بڑی تعداد ہے غیر مسلموں کی جو ہندوستان میں آباد ہے اور ہندوستان میں اس وقت بڑی مشکلات میں ہے کیا پیغام دیں گے وہاں کے مسلمانوں کو اور کیا ان کے حق میں اس موقع پر ہمیں دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ انہیں کووٹ سے محفوظ رکھے ساری انسانیت کے لئے دعا کرنی چاہیے سب ہمارے بھائی ہیں آدم و حبہ کی اولاد ہیں سب کے لئے دعا کرنی چاہیے صحت کی دعا آفیت کی دعا اللہ تعالیٰ ہر ایک پر رحمت فرمائے اور اس کے ساتھ سب کے لئے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے یہ دعائیں ہمیں مسلمانوں کے لئے بھی کرنی چاہیے غیر مسلموں کے لئے بھی کرنی چاہیے بندہ مومن کے اندر اگر سچا خیرخائی کا جذبہ ہو انسانیت کے لئے تو وہ صحت کی تندرستی کی بحالی کی دعائیں تو کرتا ادایت کی دعائیں بھی کرتا شب و روز دعا کرنی چاہیے بڑی تشویشناک صورت کے حال ہے اور اس میں اس سے بھی زیادہ تشویشناک چیز یہ ہے کہ لوگوں کے عمومی رویے میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے علماء ہمارے مذہبی لوگ وہ ابھی تک بھی اپنی یہ خاص روش پر قائم ہے جس طرح سے ان کو آگے بڑھ کے لوگوں کی تربیت کا احتمام کرنا چاہیے تعلیم دینی چاہیے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرنا چاہیے لوگوں کو آمادہ کرنا چاہیے کہ اگر ان کے لئے موقع آ گیا ہے تو وہ ویکسینیشن کا بندوبست کریں اسی طرح سے جو ضروری احتیاطی تدابیر ہے ان کا ہر حال میں لحاظ رکھیں یہ سب اللہ کے دین میں وہ لازمی تقاضے ہیں اس لیے کہ آپ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی اسکیم کے مطابق دنیا میں جیتے ہیں اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کر سکتے تو اللہ تعالی نے جو اسکیم بنائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں وہ تمام چیزیں کریں گے جو علم و عقل کی روح سے کرنی ضروری ہیں اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کوئی خاص حکم دے اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے یہ وبائیں یہ تکلیفیں یہ جتنی چیزیں بھی ہیں ان میں سب سے بڑا سبق یہی ہوتا ہے کہ بندوں کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹیں وہ اس کے سامنے تضرر کریں وہ اس سے دعائیں کریں تو ہم بھی دعا کر رہے ہیں اور جو لوگ اس میں مطلع ہیں ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ دونوں کام پوری سرگرمی سے کرنے چاہئے احتیاطی تدابیر علاج معالجہ اور اس کے ساتھ اللہ سے دعا اللہ سے بنا جا